بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک ایک اس سٹڈی پہ ذرا سوچتے ہیں کہ انسانی لائف سائیکل انسان کی کیا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا کچھ تصور ہے تو وہ کیا ہے تو یہ بسیکلی یہ لائف سائیکل انسان کا کیسا ہوتا ہے اور انسان کیسے اس میں غور کرتا ہے اور کیا ایچیومنٹس حاصل کرتا ہے تو یہ ہے آج کا ٹاپک تو آئیے جناب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر انسانوں کا لائف سائیکل کا تصور یہ ہے کہ سٹارٹ آپ کی پیدائی سے ہوتے پھر بچپن پھر جوانی آتی ہے پھر پختگی کہ جب آپ بالکل مچھور ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر درمیانی عمر آ جاتی ہے آپ فورٹی ففٹی کی ایج میں آ جاتے ہیں پھر بڑھ ہپا آ جاتا ہے اور اس کے بعد موت آ جاتی ہے اور یہ اختتام ایلڈ یہ تو تصور تو انسانوں کا عام طور پر یہ ہے اب قرآن مجید میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی لائف کے تین فیزز ہیں پہلا فیز اگزام کا ہے پھر دوسرا آپ کے حساب کتاب کا ہے اور اس کے بعد تین سرا فیز شروع ہو جائے گا ریزلٹس کا اب یہ کیا ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ بالکل انتہان کی جو زندگی ہے یہ وہ ہے کہ جو جس میں ہم آج کل موجود ہیں یہ وہی پروسس ہے کہ جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں بچپن جوانی پھر ایک پختگی آتی ہے پھر درمیانی عمر جو آپ کی فورٹی ففٹی کی ایج میں آتی ہے پھر سکسٹی کے آس پاس بڑاپا شروع ہوتا ہے اور پھر موت آتی ہے یہ امتحان کی زندگی ہے پھر دوسرا فیز شروع ہوتا ہے ایک عالم برزخ یہ برزخ کیا ہے کہ یہ وہ پیریڈ ہے کیا ہے ہم لوگ جو فوت ہوتے ہیں تو اس کے بعد کی لائف کیا ہوتی ہے اس کے بعد پھر دنیا بلکل ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ایک اس کو ری سائیکل کر دے گا اس پوری کائنات کو تو پھر یوم حشر آ جائے گا جیسے آپ قیمت کہتے ہیں اس میں آپ کے پورا جو آپ کا جو اگزیم تھا اس زندگی میں وہ اس میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا پھر ریزلٹ آ جائے گا اور پھر انسانوں کے ساتھ پھر ایک ان لیمیٹڈ لائف شروع ہو جائے گی اس کے تین طرح کی صورتیں ہوں گی یا تو ایک ہمیشہ کے لیے جنت میں یا پھر کچھ ایسے مجرم ہوں گے کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو عارضی طور پر کچھ سزا دی جائے گی اور اس کے بعد پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے آئیے اب ہم قرآن مجید کی سٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کونسپٹ ہے کہ آیس سورة حج کی آپ آیات کو پڑھ لیجئے میں اس کا مختصرا تلاوت کرتا ہوں اور پھر میں ترجمہ ارز کرتا ہوں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحنیس ان کنتم فی ریب من البعث فإن خلقناکم من طراب سم من نطفت سم من علقت سم من مدغط مدغط مخلقات وغیر مخلقات لنبین لكم ونقر فی الارحام ما نشاء الى عجل عجل مسمن سم نخرجكم طفلا سم سم لتبلغو الشدكم ومنكم ومنكم من يطفف ومنكم من جرد الى ارض للعمر لکی لن لکی لن يعلم من بعض علم شيئا لن وطر الارض حامدتا فائزا انزل علیہ الماء ماء تزت وربت وعمبتت من کل زوج بحیج اب اس پورے کا ترجمہ میں ارز کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں پہلے فیز کے بارے میں اللہ بتاتے لوگو اگر آپ موت کے بعد والی زندگی کے بارے میں کوئی شک ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا تک مٹی کے کیمیکل سی اللہ نے پیدا کیا تک پھر نطفے پھر خون کے لوتڑے پھر گوشت کی بوٹی سے جو کوئی شکل اختیار کر بھی لیتی اور کوئی نہیں بھی یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تک کہ آپ پر حقیقت واضح ہو جائے ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں تھہرائے رکھتے ہیں یعنی ماں کے پیٹ میں تھہرائے رکھتے ہیں پھر آپ کو ایک بچے کی صورت میں نکال آتے ہیں پھر آپ پدورش کرتے ہیں تک کہ آپ اپنی پوری جوانی تک پہنچیں اور آپ میں سے کوئی پہلے بھی واپس بلالیا جاتے ہیں اور کوئی بدترین عمر کی طرف بھی بھیجا جاتا ہے ان کو تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ زمین سوکھی پڑی ہے پھر جام اس پر بارش برسا دیتے تو یکہ یک وہ کھل اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے تو اس نے اس قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے جو جا چکے انہیں ابھی دیکھیں کہ یہ لائف سائیکل جو آج کل کی زندگی میں میں ہوتا ہے تو یہ ہے اور وہ انتہان کے طور پر یہ لائف ہوتی ہے تو اس پورا ایک پروسیجر ہے اور اس کا پھر اللہ تعالی پھر اب دوسرے اور تیسرے فیز کے بارے میں پھر ارشاد فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں بحث کرتے تاک لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں ایسے شخص کے لئے دنیا میں رسوائی اور قیمت کے دن تو اس قوم حاق کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے یہ ہے آپ کا وہ مستقبل جو آپ کے اپنے ہاتھوں نے آپ کے لئے تیار کر رکھا ہے ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اور لوگوں میں کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو جاتا ہے اور جب کبھی مصیبت آگئی تو پھر الٹا پھر جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی یہ سری خسارہ بہت بڑا لاؤس پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے کہ جو نہ اسے کوئی نقصان پہنچ آسکتے ہیں نہ فائدہ تو یہ گمرہی کی انتہا وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کی نفع سے قرید تر ہے بدترین ہے اس کا مددگار اور بدترین ہے اس کا دوست اس کے برقس ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی اللہ یقینا ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہریں ہوں گی کہ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے تو اب آئیے ذرا تھوڑا دیکھ لیں کہ اللہ کا کی جو تخلیقی منصوبہ ہے کہ کرییشن اللہ نے کی ہے اس کے لئے کچھ پکچر آپ کے پاس میں نے گوگل سے مختلف ویب سائٹ سے وہ کی ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں آپ خود آپ گوگل میں سرچ کر لیں کہ یہ خرب و مخلوقات جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے وہ ہے جس کے لئے آپ آسوان کی طرف دیکھیں تو آپ کو یہ جو سورج اور ستارے اور سیارے وہ آپ کو نظر آتے ہیں گلیکسیز آپ اپنی ٹھیک ہے ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے لیکن ہماری مشینز یہ سپورے کو کرتے ہیں اور اس کی پکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں اس زمین کے اندر پانی کے اندر اور خشکی کے اندر کس کس طرح سے اللہ تعالی نے کیسی مخلوقات پیدا کی یہ جس ایک اگزیمپل کے طور پر یہ ہے تب آپ یہ دیکھئے کہ انتخاب کا چیلنج اللہ تعالی نے ہمیں دیا کہ اگر آپ ہم لوگ نیکی کو سیلیکٹ کر لیں تو پھر ایک ان لیمیٹی ایڈوانٹیج ہے ہمارے لئے اور سزا بھی ہوگی اب ذرا خود سوچ دیجئے کہ اللہ تعالی نے مخلوقات کے لئے ایک چیلنج یہ رکھا ہے یہ چیلنج کیا یہ زندگی کا امتحان ہے یہ آپ چاہیں تو نیکی کو سیلیکٹ کریں چاہیں تو برائی کو سیلیکٹ کریں سیلیکشن ہم نے خود کرنے کرنے کا پھر آئیف ہوگی اور جو آدمی برائیوں کی طرف جانا چاہے تو جائے شوق سے جائے اس کا پھر ریزلٹ یہ ہوگا کہ اس کے لئے سزا ہوگی چیلنج قبول کرنے والے کا درست یا غلط جو بھی فائنل ریزلٹ ہونا ہے تو یہ ہے ایک unlimited آزادی جو ہے اس کی بیس پہ یہ ہوگا اب دیکھیں اس کے لئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورة الاحذاب میں ارشاد ہوا انہ رضن الامانت علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحمل نها و اشفق نا منها وحمل ها وحمل ها الانسان انہو کانا ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیم اطاعت کا یہ تقاضہ اس ارادہ اور اختیار کی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ جو ہم نے انسان کو عطا فرمایا یعنی ہم نے یہ امانت امانت کہہ کہ یہ ازادی سے خود ڈسین لے کر برائی کو یا برائی کو جس کو چاہے سیلیکٹ کرے وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی پورا یہ چیلنج زمین آسمان پہاڑوں کے سامنے بھی رکھا تھا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا معذرت کر دی تھی کہ وہ ڈر گئے تھے پتہ نہیں کیا ریزلٹ ہونا ہمارا مگر انسان ہے جس نے اسے اٹھا لیا تھا حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے یہ اس لئے پیش کی گئی تھی کہ اللہ اس کی لازمی ریزلٹ کے طور پر منافق مردوں منافق خواتین مشرق مرد اور مشرق خواتین کو سزا دے جبکہ اہل ایمان مردوں اور خواتین کو اللہ تعالیٰ کی اپنی انعیتوں سے نوازے کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے تو جنہ فائنل ریزلٹ کے یہ ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اس پورا کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آپ کی آج کل کی پھر اس میں آپ دیکھئے کہ انسان اس چیلنج کو قبول کر لیا چنانچہ دوسری مخلوقات نے تو ریکویسٹ کر لی تھی کہ اللہ نے انسان کو محدود مدد کے لئے دوسرے مخلوقات پر حکومت عطا کر دی یہ دارہ کچھ انسانوں کو حکومت ملی کچھ کو اور کچھ نہیں تو حکومت بن گئی نا کہ آپ اپنی لائف میں جو چاہے آپ کریں کبھی اچھا بھی آ جاتا ہے کہ جس میں آپ انجوائی کرتے ہیں اور کبھی یہ مشکلات میں بھی آتے ہیں تو ہر انسان اسی فیز میں سے گزرتا ہے اور گزرتے گزرتے پھر انسان جاتا کس طرف ہے یعنی چاہے نیکی یا برائی جو بھی سیلیکٹ کرنی کریں آپشن پوری ہمیں آویلیبل ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ یہ بلکل ایک پولیس رات ٹائپ کی ایک چیز ہے کہ جسے پرسی پیسے چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو یہ لائف یہ ہی ہے اب بھائی ہم تھوڑے سے اپنے اگزام کی ڈیٹیل کو دیکھتے کہ پیدائش کو دیکھ لیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا یہ اللہ نے ہمیں بتایا یہ ہوئی صورت الحج میں پھر ایک نطفہ سے نطفہ کیا ہے کہ یہ سپام ہے یہ سپام جس میں سے انسان پیدا ہوتا ہے اور ایکچولی مٹی کے کیمیکل سے یہ سب کچھ آتا پھر خون کے کلوترے کی شکل کر لیتا ہے انسان یہ ماں کے پیٹ میں یہ پورا پروسس ہو رہا ہوتا ہے پھر گوشت کی بوٹی میں جو بچہ ہے وہ آ جاتا ہے جس کی کچھ شکل بنائی گئی ہوتی ہے اور کچھ نہیں یعنی ابھی تو پروڈیکشن ان پروگریس پروڈیکشن ان پروگریس آپ کہیں یہ ہوتی ہے یہ ہم اس لئے بتا رہے ہیں تاکہ آپ پر ہم حقیقت واضح کریں ہم جس نطفے کو چاپ ایک خاص وقت تک ماں کے پیٹ میں تھیرا دیتے ہیں پھر آپ کو بچہ بنا کر باہر نکال دیتے ہیں تو دیکھیں نا یہ آپ خود اس کے لئے دیکھ لیں کی ہومن لائف کا پروسس ہوتا کیا ہے اور یہ پکچر تو میں رکھ دیں آپ کو دکھا دیں باقی آپ خود گوگل میپ سرچ کرنے کے انسان کو کیا کیا آتا ہے اب دیکھئے کہ فائنل ریزلٹ کے لئے انسان میں گزرنا ہے کہ اس لائف میں جب تک بھی ہم چاہے ہم 20 years میں فوت ہو جائے چاہے تو 80 years میں فوت ہوں چاہے 100 years کی ایج لے لیں تو اس میں سے اللہ نے جتنا بھی ہر ایک تائم لائن رکھی ہے تو اس تائم لائن میں سے نیکی یا برائی میں سے سیلیکشن یہ امتیان کہ پختگی کی عمر میں یعنی پختگی کی عمر وہ ہوتی نا کہ جب آپ پر ہوں 20 30 40 years کی ہم پہنچتے تو اچھے برے کی ایک فطری رہنمائی ہر انسان میں حاصل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پہ پیغمبروں انبیاء اور رسولوں کے ذریعے بھی مزید ہدایت بھی اللہ نے دی ہم یعنی انسان کو ایک تو بائی دی فال ہر انسان کو یہ پتا ہے کہ یہ برا مسئل اب کسی بھی انسان سے پوچھ لیں کہ کیا خلابی کسی کے ساتھ فراڈ کرنا کیسا ہر انسان چاہے برا انسان وہ بھی کہے گا یہ بری چیز ہے یہ غلط ہے اور ہم اگر لوگوں کی خدمت کریں تو اس میں کوئی اختلاف ہے کسی انسان میں بھی نہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا اچھا جس چیز میں انسان کو ذرا کلیر نہیں ہے معاملہ تو اللہ تعالی نے اس کے لئے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنی یہ چیز غلط ہے اس سے بھی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالی پھر اس میں ارشاد فرماتے کل نفس دائقت الموت سم الینا ترجعون ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھ نہیں اور آپ بلاخر ہماری طرف واپس آئیں گے موت زندگی کا خاتمہ نہیں یہ محض زندگی کے دوسرے مرحلے میں جانے کا ایک دروازہ ہی ہے یہ حقیقت ہے انہیں دیکھیں کہ یہ ابھی جو ہماری لائف تھی یہ صرف اگزام تھی اور موت کیا تھی کہ موت میں یہ نہیں کہ ہم کوئی فنہ ہوگئے ختم ہوگئے نہیں بلکہ ابھی تو اگزام ختم ہوا بس یہ بات اور اس کے ساتھ ایک دروازے آگیا اگلے فیز میں انٹری کے لئے اور اب ہم انٹری کے لئے آ جائیں جس کے لئے ہمارا تجزیہ کیا جائے گا ایک انیلیسس ہوگا پورا تا یہ ہم دوسرے فیز پہ آتے ہیں اب دیکھیں آخرت کے امور کو الفاظ یا تصویر میں یہ میں جس ایک وارننگ کے طور پر ارز کر رہا ہوں ظاہر اس کی پکچرز یا الفاظ میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے محض بات کو سمجھانے کے لئے اسی دنیا کے الفاظ اور تصویر ہمارے سامنے اسی لیکچر میں آ رہی ہیں کہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ ہم سمجھ سکھیں اس کی حقیقت تو اصل میں اللہ اللہ کو ہے یہ اصل میں وہی چیز ہے کہ فیوچر میں کیا چیز ہوگی اس کا انسان کو کوئی تصور بھی نہیں ہوتا لیٹس سپوس آپ کی ملاقات آج اگر کوئی ایک ہزار سال پہلے کے انسان سے ہو جائے تو وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ لوگ کیا چیز تو کیا وہ سمجھ رہیں گے جو ایک ہزار سال پہلے کے زمانے کے بزرگ ہیں ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا اس لیے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی اپنی لائف میں جو چیزیں تھی اس کی مثال سے ہم انہیں کچھ ایکسپلین کر سکتے ہیں مثال طرح ہم لکھتے لیکن ہم لوگ ایک سیکنڈ کے اندر وہ پہنچ جاتا ہے اور وہ زمین کے دوسرے حصے میں پہنچ جاتا ہے دوسری یعنی زمین کے دوسرے حصے کے لوگوں سے بھی ہم پوری گفتگو کر لیتے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ایکسپلین کرنے کا تو اس نے قرآن مجید میں بھی ہماری اس دنیا کی الفاظ سے کچھ ایکسپلین کر دی یہ سیچویشن تو اب اسی سے ایکزیمپل سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم برزق کیا ہے کہ یہ قبر جس میں ہم لوگ فوت ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے بیٹے بھائی بہین ہمیں ایسے اس طرح سے دفن کر دیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو جسم اس میں سے جو اصل شخصیت روح ہے وہ الگ ہو گئی تو اب ہمارا جسم وہی ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ ملک کبر میں جا کے بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن جو آپ کی اصل شخصیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ویرہوس میں رکھا گیا ہوتا ہے اب موت کے بعد ایک ابتدائی درجے کا حساب کتاب ہوگا پوچھا جائے گا جی آپ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے رہے کیا رہا بس ایک کویسٹن ہی ہوگا تو آخری درجے میں نیک انسان کی جزا مرنے کے ساتھ ان کو بینیفٹ مل جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے سرکش اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرتے ہیں تو ان کو سزا بھی فوراً آنی شروع ہو جاتی باقی عام لوگ کہ ہم لوگ کے جو نیکیاں بھی کرتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں تو پھر قیامت کے لیے بھی سلا دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا آخرت میں آپ کا ایک پورا حساب کتاب ایک فائنل بیلنس شیٹ آپ کی اس وقت آئے گی تو سو جاتے ہیں بس اس میں یہ حالت ہے تب آپ خود سوچ لیں کہ آپ اس میں سے کس سیلیکشن میں یہ دیکھئے کہ ایک انتہائی نیک انسان مثلاً انبیاء اکرام علیہ السلام ہے صحابہ اکرام ہے تو انہیں موت کے فوراً بعد نیکے عمال ان کو ملے جاتے ہیں جیسے قرآن مجید میں سورة النحل میں ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی آلت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام ہو آپ جائیے جنت اپنے عمال کے بدلے میں یعنی ان کو فوراً ملنا شروع ہو جاتا اچھا اس کے اپوزٹ انتہائی سرکش اللہ کے دشمن رہے اس کے لئے ایک 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 جیسے فیرون اور ان کے ساتھی تھے تو اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورة الانفال کی روحیں قبض کر رہے تھے تو وہ ان کے چہروں اور ان کے کلہوں پر ضربیں نکالتے ہیں اور کہیں گے کیا ان کے کلہوں پر ان کو ضربیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو بھی جلنے کی صدا بھکتو یہ وہ صدا ہے جس کا سمان تم سے اپنے ہاتھوں پیشگی مہیا کیا گیا تھا ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دشمن بند کر رہے اور رہے بیچ کے لوگ تو ان کا فائنل ریزلٹ تو پھر وہی قیامت میں ان کے ایک پوری بیلنش آ جائے تاصل لائچ سائیکل کا پھر ریزلٹ یہ ہونا تو برزخ یہ اب دیکھیں کہ دنیا کا خاتمہ اللہ نے وہ بتایا کہ کیا ہوگا اس کے لئے ارشاد ہوا صورت زمر میں اس روز سور فونکا جائے گا اور وہ سب گر کر مر جائیں گے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے تو جس اپنی مخلوق کو زندہ رکھنا چاہے رہے گی ورنہ باقی سب کی سب ڈیمیج بلکل ہو جائے گی اب اس کے لئے یہ دیکھئے کہ میں نے ایک پکچر یہ کر دی ہے کہ اگر کئی گلیکسی ایک دوسرے سے ٹکرا جائے تو کچھ ایسی شکل ہوگی تو ایک اندازہ ہی ہے نہ ظاہر ہے ورنہ اصل حقیقت تو اللہ تعالی بہتر جانتا پھر فرما ہے کہ جب سورج لپیت دیا جائے گا اور ستارے بکر کر تاریخ ہو جائیں یہ ہوگا رزر کہ بھی اس طرح کی ایک سینیاریو ایسا آئے گا ظاہر پکچر تو بس ایسی ہیں کہ صرف میں بس ایک اندازہ یہ اور کیا اور سور کیا ہے کہ صرف ایک اعلان ہوگا اور اس کے ساتھ جتنے بھی انسان اور مخلوقات سب کے سب ایک دم فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس پورے سورج ستارے سب ان کا پورا ساری گلیکسیز سب چینج ہونی شروع ہو جائیں گے پھر مزید ارشاد ہوا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گے کہ بس یہ پھر ہوگا ریزلٹ کہ پورا ہر طرف سمندر بھی پھٹ جائے گا کیسے پھٹے گا اب اللہ بہتر جانے بس ایک زیارہ پکچر کے طور پر ہم ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں اور آسمان پھٹے گا تو گلیکسیز ایک دوسرے کو جب ٹکر آئیں گی تو کیا ریزلٹ ہوگا اور یہ جو قبریں قبروں میں سے انسان نکل کے باہر آ جائیں گے اس کے بعد ہی ہوگا یہ اس کا فائنل ریزلٹ ہوگا پھر مزید ارشاد ہوا کہ وہ دن جب ہم آسمانوں کو اس طرح لپیڑ دیں گے جیسے تو مار میں اور آق لپیڑ دیے جاتے ہیں جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعدہ یعنی دبل اس کو دوبارہ کر لیں گے یہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنے ہیں پھر ایک دوسرا سور تھنکا جائے گا اور وہ سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے گھبرا کر کہیں گے کہ ارے یہ ہمیں ہماری خوابگاہ میں سے کس نے امیں اٹھا دیا اب یہ دیکھیں کہ یہ تمہار کیا ہیں کہ یہ پرانے زمانے کی جو پیپرز ہیں ان کو اسی طرح سے لپیٹ کے رکھا جاتا تھا تو اس کے لیے آپ کسی ایک قدیم زمانے کی لائبریری میں آپ جائیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ویسے آپ پکچرز آپ دیکھ سکتے تو آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے سب کو اکٹھا کر دے گا کہ اس طرح کا سینیریو ہوگا اور پھر ہوگا کیا کہ ایک پوری تخلیق کا جو پروسس یعنی کرییشن اللہ نے پہلے کی تھی اب دوبارہ کر دے گا اس کے بعد پھر ایک دوبارہ اعلان آ جائے گا اور بندے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے حیران ہوگے کہ ہم تو سوئے رہے تھے یہ کیا معاملہ اٹھ کے آ جائیں گے اب یوم حشر آ جائے گا اب اگلا سٹپ ہوگا قیامت کے دن پوری زمین اس کو مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے لپٹے ہوگے پھر سورة انفتار میں فرمایا کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ روز جدہ کیا ہاں آپ کو کیا خبر کہ وہ روز جدہ ہے کیا یہ وہ دن ہے کہ جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا فیصلہ اس دن صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا اور پھر وہ ہوگا کیا کہ پوری ہر انسان کو پوری بیلنس شیٹ آ جائے اس میں ان کے ایسٹس ہوں گے کہ جتنی نیکیاں کی ہیں اس کے ایک ایک سیکنڈ کی پورا ریزلٹ آ جائے گا اور جس نے جو برائیاں کی ہیں اس کی بھی ایک لائیبیلیٹی کے طور پہ وہ بھی سب کی سب آ جائیں گی اب ظاہر ہے کہ نیکیاں اگر زیادہ تو پھر تو چلو پوزیٹیو آیا ریزلٹ اور اگر گناہ اور برائیاں زیادہ کی ہیں تو پھر لائیبیلیٹی زیادہ ہو گئی تو پھر آپ دیکھئے نا کہ جیسے ایکاونٹنگ میں ایسٹس مائنس لائیبیلیٹی کریں تو آپ کا کیپیٹل آتا ہے کہ جو اصل آپ کی انویسٹمنٹ تھی تو ظاہر ہے کہ اگر ایسٹس آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں تو پھر تو آپ کو بچت ہو گئی لیکن اگر لائیبیلیٹی زیادہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ مائنس ہو گئی پھر یہ ہوگا پھر مزید ارشاد ہوا سورة المزمل میں مزمل کہ اگر آپ ماننے سے انکار کریں تو اس دن سے کیسے بچیں جب بچوں کو بڑا کر دے گا کہ جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہ نہیں یعنی اس طرح سے بچے بھی بلکل بڑھا پہ جیسی حالت میں ہوں گے اس روز آدمی اپنے بھائی بہن ماں باپ بیوی اولاد سب سے دور بھاگے گا ان میں سے ہر شخص پر اس دن اپنا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی اور کا کی ہوش ان کا کوئی ہوش بھی نہیں ہوگا کچھ چہرے اس دن چمک دمک رہ ہوں گے اور حشاش مشاش اور کچھو خورم ہوں گے اور کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑا رہی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی یہ منکر اور بدکار لوگ ہوں گے کہ جناب پھر فائنل یہی اس کا ریزلٹ تو پھر ایسا ہی آنا ہے تو اذا آپ خود امیجن کر سکتے کہ اس کا جناب پھر ایسی سینیریو ہوگا کہ ظاہر ہے کہ فائنل ریزلٹ جب مل رہا ہر آدمی اس وقت ہر آدمی کو ڈھر ہوگا یار میری لائیبیلٹی زیادہ نہ تو وہ اس طرح پریشان اور وہ اپنے بلکل قریب ترین رشتہ دار دو سب کو بھول کے بس اپنی طرف ہی وہ خیال ہوگا لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بلکل اس وقت خوش حالت میں اور اس نہیں ہوگا کیا ہوگا انہیں پتا ہے کہ جناب ان کا فائنل ریزلٹ پوزیٹیف آنے لگا تو یہ حالت ہوگی تو یوم حشر یہ ہے پھر مزید ارشاد ہوا سورة البخرة میں ارشاد ہوا کہ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوہ اور رہنمہ کے لیڈرز جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے لا تعلق ہو جائیں گے مگر سزا پا کر ہی رہیں گے اور ان کی اسباب وسائل کا سلسلہ کٹ کر رہ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے رہے تھے کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک بار موقع دیا جاتا کہ جس طرح یہ لوگ آج ہم سے بزاری کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم بھی ان سے بزار ہو کر دکھاتے ہیں اس طرح اللہ ان لوگوں کے سامنے ان کے عمال لائے گا تو یہ حسرتوں اور پشیمانیوں سے ہاتھ ملتے ملتے ہوئے بس رہ جائیں گے مگر آگ سے نکلنے کی راہ نہ ہوگی اب اس میں لیڈرز بھی ہوں گے فالوورز بھی ہوں گے لیکن وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے جہنم میں جا رہا ہوں یعنی ابھی تو ابھی جب وہ ریزلٹ جب آ رہا ہوگا تو اس وقت بھی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں اب ظاہر ہے کہ جو فالوورز ہیں وہ اپنے لیڈر سے کہیں گا کہ جناب کو آل کریں جناب کو اچھا ریزلٹ آئے مارا لیکن وہ ان کو اگنور کر کے خود بھاگ رہے ہوں گے تو وہ اس لیے پھر ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا اور وہ چل رہا ہوگا صلی اللہ پھر سورة المائدہ میں ارشاد ہوا کہ بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی ابھی کوشش کیجئے آخریکار آپ سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہی ہے پھر وہ آپ کو اصل حقیقت بتا دے گا جس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں کیا بھی تو مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ریزلٹ بتائے گا کہ جناب کس کی کیا غلطی کس کا کیا ہے معاملہ کسی کا درستہ معاملہ کیا ہے تو بھی اب اس کو اگنور کر کے اصل میں آپ نیکی کی طرف انہیں ٹھکس کی طرف جس کے لئے اللہ نے اپنے قرآن میں ہمیں بتا دیا تو بس اسی کے ذریعے بھاگنے کی طرف چلے کہ ابجیکٹف بس یہ ہونا چاہیے اب اس کے بعد آئے گا حساب کتاب اب آپ کی بیلنش شیٹ کا ریزلٹ آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والا ترازو رکھ دیں گے پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا جس کی رائے کے دانے کے برابر بھی کچھ حمل ہوگا تو وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب کتاب کرنے کے لئے ہم کافی ہیں اس دن سے کریں کہ جب کوئی کسی کا کام نہ آئے گا نہ کسی سے سفارش قبول کی جائے گی نہ کسی سے کوئی معافضہ کیا جائے گا اور نہ ہی مدد مل سکے گی یعنی پھر اب جب فائنل ریلٹ آ رہا ہوگا تو ہوگا کیا کہ جتنے ایسٹس اور لائیبیلٹیز ہیں سب کو ایک پورے ترازو کی طرح آپ کی بیلنس شیٹ ہو کے آ جائے گی اگر نیکی ہے تو آپ کے ایسٹس زیادہ ہیں اور اگر برائیاں ہیں تو لائیبیلٹیز زیادہ ہیں تو پھر تو آپ کی انویسٹمنٹ مائنس میں چلی گئے اور اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ میں بہت بڑی بچت ہوگی اور اس وقت کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی مدد دے سکے گا ایون بہت بڑا ہمارے لئے جو مرضی چیز چاہے سونا ہو یا کچھ ہو وہ اس کو کوئی قبول نہیں کیا جائے یہ ہے اور یہ اللہ نے فرمایا کہ کرائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ہے یعنی مثال کے طور پر کوئی صرف ایک گرام کا بھی کوئی نیکی ہے یا برائی ہے جو بھی ہے تو وہ سامنے آ جائے تو پھر ایک ایک سیکنڈ کا ریزلٹ وہ بھی ہارا ہوگا پھر مزید ارشاد ہوا سورة الزمر میں فرمایا کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی کتاب اعمال لاکہ رکھ دی جائے گی انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ سیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا ریزلٹ دیا جائے گا لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اسے جانتا پھر سورہ حامیم سجدہ میں آنکھ کے ان کے جسم کی کھالیں ان کے خلاف گواہی بھی دیں گے اور یہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں اور اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے یعنی تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں کر دی تو جواب دیں گے کہ جی ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے جس نے ہر چیز کو یہ صلاحیت دی ہے اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کے طرف تم واپس لے جائے جا رہے ہیں پھر فائنل ریزلٹ یہ ہونا تو جناب ایک ایک یعنی جسم کا ایک ایک حصہ ایک ایک سیل جو ہے وہ بھی پورا ایک گواہی کے طور پر آ جائے گا کہ جیسے مثال کے طور پر ایک ہمیں آئیڈیا آیا یعنی اب وہ پورا یاد میمیری بھی پوری ہوگی جو پوری یاد کر رہی ہوگی یار فلان اس دن کے اس منٹ کے اس سیکنڈ میں میں نے یہ ارکت کی جو بھی اچھا کام ہے وہ بھی اور جو برا ہے اور برے کے لیے تو پھر ساتھ ایک پوری ایویڈنس کے طور پر خود جسم بھی جواب دے رہا ہوگا بتا رہا ہوگا کہ آجی یہ کیا یعنی ہر آدمی پہ کلیر اللہ کسی پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا یعنی جس نے جو جو بھی ایسیٹس یا لائیبلیٹیز جو لی ہیں اس کا ریزلٹ تھی رہا تو جناب یہ پہلے دن جو قیامت کا دن ہوگا ختم ہوگا پھر اب آگے فائنل ریزلٹ کا سلسلہ ہے جزا اور سزا کا اب اس میں اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے انسان بتائے ہیں سبقت لے جانے والے یعنی فائنل ریزلٹ جو ٹاپ کے لوگ ہیں دائے ہاتھ والے اور بائے ہاتھ والے ارشاد ہوا آپ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم کیا جائیں گے دائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا اب بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا ہوگا اور سبقت لے جانے والے تو پھر سبقت لے جانے والے یہ وہی تو مقرب ہیں نعمت والی جنتوں میں رہیں گے تو یہ سبقت یعنی کیا مطلب کہ یہ جو بالکل تاپ پہ جیتنے والے لوگ ہوں گے اللہ کے قریب ترین ہوں گے سبقت کا مطلب قریب ترین ہونا یہ اللہ کے قریب ترین ہو جائیں دائیں ہاتھ والے وہ ہوں گے کہ جن کے نیکیاں کا ریزلٹ زیادہ آیا تو پھر یہ جنت کے لئے مستحق ہو جائیں گے تو پھر ان کو دائیں ہاتھ میں ان کی پوری بیلنس شیٹ دائیں ہاتھ میں لائی جائیں گے اور جن کی لائیبیلیٹیز زیادہ ہیں برائیاں زیادہ ہیں تو پھر ان کو لیفٹ ہاتھ پر ان کو یہ دیا جائے گا یہ جی آپ کا ریزلٹ اب چلو پھر تو پھر ریزلٹ یہ ہوگا تو اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو سبقت لے جانے والے یہ تو کانفرم ہیں آپ سب سے پہلے جنت میں پہنچیں گے دائیں ہاتھ والے ان میں بھی اللہ نے بتایا کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہیں تو اللہ کی رحمت اور اس کے انبیاء اور رسول کی شفاعت کے ساتھ ان کو بھی نجات مل جائے گی جو بھی گناہ کیے ہوئے جتنی لائیبیلیٹیز بھی پڑھیں وہ بھی زیرو ہو جائیں گی وہ بھی آپ جنت میں پہنچ جائیں گے اب تیسرے مجرم ہیں کہ جن کی لائیبیلیٹیز زیادہ ہیں تو کچھ سزا ملے گی اور سزا مل کے جب وہ زیرو ہوگا ان کا ریزلٹ تو پھر اس کے بعد لیکن سزا پتہ نہیں کتنی لمبی ہوگی یہ اللہ بہتر جانے پھر اس کے بعد چلو ان کی بھی جان چھوڑ جائے گی لیکن ایک بالکل ایکسٹریم لیول کے سرکش مجرم کہ جو اللہ کے دشمن جان بوجھ کر رہے ہیں تو ان کے لئے تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہنے کے مستعق ہوں گے وہ تو پھر پکے جہنم میں تو بیچ میں جو مجرم ہے تو ان کو ہو سکتا ہے بس اندازہ ہی ہے ہو سکتا ہے کہ جب سزا کا ان کا وہ ہو جائے ان کی سزا پوری ہو جائے تو پھر نجات میں پھر پتہ نہیں اللہ کیا کرے چاہے ان کو فنا کر دے اور چاہے تو ان کی کوئی نیکییں ایسی آ جائیں جنت میں اب قرآن مجید میں دیکھئے شفاعت کے بارے میں بتا دے شفاعت کیا سفارش تو اللہ نے بتا دیا اب دیکھئے سورة الانبیاء میں ارشاد ہے کہ جو کچھ ان کے سامنے وہ اسے بھی اللہ جانتا اور جو کچھ اس سے چھپا ہوا ہے تو اسے بھی اللہ باخبر اللہ کے معزز بندے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہوتا اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں جس روز روح یعنی جبرائیل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہ بول سکے گا سوائے ان کے جنہ رحمان اجازت دے گا تو پھر وہ اجازت دی جائے گی تو پھر وہ کوئی بات کہے گا وہ بھی ٹھیک بات کہیں گے پھر اچھاد کارگر نہ ہوگی سوائے اس کے کہ رحمان کسی کو اس کی اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے اس کو رسول اللہ صلی اللہ نے ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ بھی شفاعت کے دروازہ کھولنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ ہوگے یعنی ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو ان کی نیکیاں زیادہ دیکھیں اب ان کی برائیاں کم ہیں تو اللہ تعالیٰ اب ان کو ان کی لائیبلیٹیز کو زیرو کرنے کے لئے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لئے پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ سے اور پھر دیگر انبیاء کرام علیہ مسئلہ السلام کو اب اجازت دے گا ہاں جی آپ اس فلاں کے بارے میں ارشاد فرمائیں وہ پھر ایک دعا کریں گے ارز کریں گے اللہ تعالیٰ مان لے گا ان کی لائیبلیٹیز جتنی بھی پڑی تھی گناہ تھے جتنے بھی جو تھوڑے سے تھے جو بھی وہ زیرو ہو گئے اب جن آپ صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو چلیں کی اجازت دینے کا مقصد صرف یہ لگتا ہے کہ نسل انسانی کے سامنے اللہ کے نیک بندوں کی ایک شان و عظمت سامنے آ جائے جنہ جن پہ ہم اس زندگی میں اپنے انبیاء اور رسول وں کی ہم اگنور کرتے ہیں ان کے ارشادات کو انہوں نے اللہ کی کتابیں پہنچائیں لے آتے انتے اور ان کے انہی نیکیوں پہ عمل کرتے تو پھر آپ بھی آپ کی بھی لائیبیلیٹیز زیرو ہو جاتی لیکن اب نہیں ہو رہی اس لیے کہ آپ مجرم بن کر رہے اس کے بعد پھر اب جو جہنم میں جائیں گے ان کا ریزلٹ کیا ہو گیا تو ارشاد ہوا در حقیقت جہنم گھات میں سرکشوں کا ٹھکانہ اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے اور ان کے اندر کسی تھندک یا پینے کی چیز کا مدہ نہ چکیں گے کچھ ملے گا بھی تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھوون ان کے عمال کا پورا بدلہ دھوون کہہ کہ زخم کے ذریعے جو کچھ بھی کچھرہ جو کچھ بھی نکلتا ہے تو بس اس قسم کی چیز ہی ہوگی کہنے کی اور اُبلتا وہ پانی وہ کسی حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر رکھ لی تھی اب مزہ چکھو ہم تمہارے لئے عذاب کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں دیں گے یعنی ہر سیکنڈ کو اللہ نے ریکارڈ کیا ہوا ہے تو پھر ریزلٹ یہ ہونا پھر مزید ارشاد ہوا اب یہ ان کا کس طرح کا کھانا ہوگا کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے کہ کچھ چہرے اس دن خوفزدہ ہوں گے سخت مشکت کر رہے ہوں گے تھکے جاتے ہوں گے شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی نے دیا جائے گا اور خاردار سوکھے پھل کے علاوہ انہیں کچھ کھانے کو نہیں ملے گا نہ وہ ان کا کچھ جسم کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا انہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے جائے جو ان کی آنتیں کٹ کر رکھ دے گا تو یہ صدا ہوگی کہ جو اللہ کے مجرم بن کہہ رہے پھر مزید ارشاد یقیناً اس دن یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے انہیں اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے پھر فرمایا ان قریب ہم انہیں جہنم میں جھونک دیں گے اور تم کیا جانو کہ وہ جہنم ہے کیا وہ بھڑکتی بھی آگ ہے جو نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے خال جھلسہ دینے والی آگ یہ ہوگا ریزلٹ اب اس کے اپوزٹ دیکھیں کہ جو جنت میں جائیں گے تو ان کا ریزلٹ کیا ہوگا اب یہ قرآن مجید کی کچھ آیات کم ہیں بس انتخاب ہی عرض کر رہا ورنہ پورا قرآن پڑھے تو اس کا موضوع یہ ہے ارشاد ہو اللہ انہیں اس دن ہر برائی سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور فرحت ایک انجوائیمنٹ بخشے گا اور ان کے سبر کے بدلے انہیں باغ اور ریشمی لباس عطا کرے گا وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے نہ انہیں دھوپ ستائیگی اور نہ سردی درختوں کی چھاؤں ان پر جھک کر سایا کر رہی ہوگی اور ان کے پھل ہر وقت ان کی دسترس میں ہوں گے یعنی جس ایسے ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہی وہ جناب جو کھانا جو چیز چاہے فروٹ کھانا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور کھانا چاہ رہے ہیں فورا سیکنڈ کے اندر وہ حاضر ہو جائے گا اور ایک یہ مسند یہ آپ کہلیں کہ یہ جیسے بادشاہ یہاں پہ رہتے تھے پہلے زمانوں میں وہ اس طرح کے سٹیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے انجوائیمنٹ کے لئے پھر صورت البقرہ میں ارشاد وائی نے خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لئے ایسے باگ ہیں جن کے لئے نہریں روان دوان ہیں ان باغوں کے پھل اس دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہیں جب کوئی پھل انہیں دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی کھانے کو ملا تھا ان کے لئے وہاں پاکیزہ شریع کے حیات ہوں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے کہ جس میں انجوائیمنٹ ہی ہوگی یعنی اب یہ شریع کے حیات یعنی آپ اگر مرد ہے تو آپ کو بیگم مل جائیں گے اور اگر آپ خاتون ہے تو آپ کو بہت ہی حالہ درجے کے نیک شوہر مل جائیں گے اور آپ انجوائیمنٹ کے لئے رہیں گے اور انجوائی کریں گے اور اس زمانے میں کچھ ملے گا ایسا پھالیا کوئی اور ایسی چیزیں کیا ہمیں لگے کہ آپ کی یار یہ تو ہمیں پہلے اس زندگی میں ملاتا دیکھیں جب حاصل کریں گے اور اس کا انجوائی کریں گے تو انجوائیمنٹ اور کہیں زیادہ آئے گی تو اپنی ایمیجن کریں پھر یہ ہوگا ہے رضا یہ صورت دہر میں ارشاد ہوا ان کے آگے چاندی کے برطن اور شیشے کے گلاس اس کردش میں ہوں گے شیشے بھی جو چاندی کی قسم سے ہوں گے اور ان کو ٹھیک مقدار میں بھرا گیا ہوگا انہیں وہاں اپنی مشروبات کے جام ملیں گے جن میں ادرک کیا میزش بھی ہوگی یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسویل کہا جاتا ہے تو وہاں پہ جناب اس طرح کے جوس ایسے ہوں گے اور جتنا ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے جتنا کہیں اتنا ہی اگزیکٹ آپ کو ملے گا اور آپ انجوائیوس میں کر رہے ہوں گے تو پھر یہ ریزلٹ ہے اس کا تو جناب جنت کی زندگی ظاہرہ ہم نہیں جانتے لیکن موجودہ زندگی سے ہم کچھ اندادہ کر سکتے ہیں اس طرح کی جھیلے ایسی طرح کی بلڈنگز اور جو کچھ بھی بڑے بڑے انجوائیمنٹ کی چیزیں تو آپ مزید آپ سرچ کر لیں گوگل میں تو یہ بس اس سے بھی زیادہ اچھی کوالیٹی کی چیز آپ کو جنت میں ملے گی جس کا آپ کی خواہش ہے وہ آپ کو مل جائے گی اب آئیے انڈ پہ آکے ہمیں انسانی لائف سائیکل کے بارے میں قرآنی نظری آ جائے اس پہ ہم یہ ذرا سوچیں لوجیکل ہے کہ نہیں اس کے لئے کچھ کوئسشن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تو اب آپ جواب آپ نے خود دینا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کام اچھے اور کچھ برے ہوتے کیا خیال ہے جس لائک لوگوں کی خدمت کرنا کیا خیال ہے یہ کوئی اچھا اور برے ہونے کا کوئی فرق ہے اگر ہے تو پھر کیا آپ اس کا کچھ ریزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی جو بھی اچھے کام آپ نے کیے تو کیا آپ کو کوئی اس کا کچھ بینیفٹ ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے لوجیکلی سوچیا اچھا اگر اچھے کاموں سے ہے تو پھر جن لوگوں نے آپ سے فراڈ کیا ہے یا آپ لوگوں کو قتل کیا ہے تو کیا انہیں کوئی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے سوال آپ لیے اب جواب آپ خود سوچیں اچھا بھی یہ ذرا سوچئے کہ اسی دنیا میں اسی زندگی میں کوئی نیکی کا ریزلٹ ملتا ہے اور ہر برائی کا کچھ صدا بھی ملتی ہے یعنی آپ کہیں کہ ہاں کسی حد تک تو ملتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ٹھیک ہے کہ جیل ملتی ہے یا ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن کیا ہر ہر انسان تو ایسا ہو رہا ہے ریزلٹ بہت بہت سے لوگ بچ بھی جاتے اور جو نیکیاں جنہوں نے کیاں ان کو کچھ کو تو بینیفٹ مل جاتا کچھ کو نہیں ملتا تو اس سے آپ یہ خود آپ انیلیسس کر لیجئے کہ یہ زندگی کیا کچھ بالکل پرفیکٹ ہے کہ نہیں فیصلہ اپنے خود کرنا اگر یہ پرفیکٹ نہیں ہے تو لوجیکل بتائیں کہ ایسی دنیا ہونی چاہیے کہ جہاں اچھوں کو ان کا ریزلٹ ملے اور جنہوں نے بری حرکتیں کی تو ان کو بھی کوئی سزا بھی ملے تو قرآن مجید میں اللہ نے یہی بتایا کہ جناب اس کے بعد ایک اگلی زندگی ہے کہ جس میں یہی ریزلٹ ہر انسان کو ایک ایک سیکنڈ کی بیسس پہ ریزلٹ بھی آ رہا ہے اس کی تیاری کر لیں بس یہ بات آئیے اسی کیلئے کچھ ایویڈنس دیکھ لی یہ قرآن مجید کی اگر آپ نے تمام صورتیں آپ نے پڑھ لی ہیں تو یہی پکچر آپ کو نظر آئیں گی یہ ایک مدائن سالے ہے ایک مدائن شویب ہے شویب کی قوم یہاں رہتی تھی اور اسی طرح حضر لوت کی جو قوم تھی اس کی پکچر ہے اسی طرح پھر اور پکچر بھی موجود ہیں آد قوم کی یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب قوم یہ موجود تھی رہتی تھی ان پہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کو جزا یا سزا کو کیا لیکن ان کے پورے ایویڈنس کو آج تک رکھا ہوا اس لئے رکھا ہے تاکہ عام انسان کو پتا چل جائے کہ جناب ان کو سزا دیتی تو ہمیں بھی ہونی ہے اور ہم نے اگر یعنی انہی رسولوں کی حضر شعب علیہ السلام حضر صالح علیہ السلام حود علیہ السلام لود علیہ السلام ان پر جو ایمان لائے تو ان کو اسی دنیا میں بہت کچھ بینیفیٹ ملا تو یہ ایک اگزیمپل اللہ نے اس لئے کر دی کہ ہر انسان کا یہ ہی ریزلٹ ہونا اور اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو اب سورہ توبہ کے اندر آپ کو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ یہی کر کے دکھا دیا تو اس کو پڑھ لیجئے تو پھر آپ کو ایک پورا آئیڈیا ہو جائے گا تو جنب آپ خود اس میں ایک یہ خود کر لیں کہ اس فائنل ریزلٹ کے لئے پھر ہم کیا کریں بھی تو اللہ تعالیٰ نے بس اس میں سمپل بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں اللہ تعالیٰ کی کتابوں آخرت اور فرشتوں پر امان لائے قرآن مجید میں اور تورات میں جو اللہ کے حقمات ہیں اس میں عمل کریں اور جو برائیاں بتائیں اسے بچیں اللہ کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور خود کو اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنے بس انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے سورة العصر میں ارشاد ہوں کے جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقیم اور صبر کی نصیحت کرتے رہے صبر کیا کہ اگر کوئی پرابلم آئیں تب بھی اللہ سے تعلق قائم رکھ بس یہ ہے اس کا ریزلٹ تو جناب اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کو کامیاب کرے یہ میری دعا ہے آپ میرے لئے دعا کیجئے اور جو questions بھی آپ کے ذہن میں آرہے ہو اس سے متعلق تو بلا تکلف آپ ایمیل کر دیجئے مبشر نظیر 100 at gmail dot com تک کہ آپ کو explain کر سکو جزا اللہ خیر وحسن الجزا سکو سکو